پچھلے گورنمنٹ میں جب میں چیف منسر تھا تو بہت مخالفت کے باوجود بڑے بڑے پہلوانوں کے مخالفت کے باوجود ہم نے عوامی منڈیٹ پہ عمل درامت کیا اور ہم نے لیویز بھی بھال کیا اور جو پھرمیز مشرف نے جو قاضی کورٹس ختم کیے تھے کوئی چھے ساتھ وہ بھی ہم نے بھال کی بات یا پی ایس ڈی پی کی یا یا لیویز مغیر کی نہیں ہے بات یہ کہ جو لوگ اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ایک اپنے حلقوں سے یا اپنے پلٹیکل پارٹیز ہیں یا اپنے الیکٹرل کالیج سے منڈیٹ لے کے آتے ہیں اور سب سے سب سے اہم بات جو ہماری سیاست کی ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو حرکتیں اس ملک میں ابھی جو سیاسی حالات ہیں یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو اس قسم کی حرکتوں سے دور رکھنا دور رکھنا ہم سب کا فرض ہے اگر یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ممکن ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو ہمارا بس ان تک نہیں پہنچتا ہے لیکن کم از کم ہم اپنے عوام تک ہم اپنے لوگوں تک اور آپ دوستوں کی توسط سے ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم سب کو یہ لوگ درپدر کریں گے اور یہ جو لیویز اور یہ جو اس قسم کی حکومت یہ جو دوستوں نے کہا کہ حرکتیں کر رہے ہیں اس قسم کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اب اب آپ سب کو بتایا کہ جتنا افیکٹیو فورس آہ لیویز ہے عمر خال میں آہ جو دے علاقوں میں کوئی اور آہ فورس اتنا افیکٹیوزنس کے ساتھ کام نہیں کرتا تو ہمارا تو آہ مطالبہ بھی ہے اور ہم اس سلسلے میں جو بھی آہ آہ قانونی آئینی آہ گنجائش ہے یا ہمیں آہ آہ آئین اور قانون ہمیں راستہ دکھاتا ہے ہم آہ ہم آہ قانونی اور آئینی جدوجت ہم کریں گے ہم اس طرح آہ ان کے آہ حرکتوں سے گھٹنے ہم نہیں ٹیکیں گے اور آہ ہم ابھی آہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہ پی ایس ٹی پی یا جو بھی ہو اور آج کل یہ آہ صدارتی آہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے جس دن میں نے حلف اٹھایا تھا بھی میں نے کہا تھا کہ ملک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور اور ابھی ابھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آہ کوئی آٹھ مینے کا الیکشن بھی ابھی ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہ عمران خان نے اور آہ دوسرے ان کے جو آہ گورنمنٹ میں آہ ان کی بڑے کارندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میٹرم لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جو آہ جو دوسرے تیسرے نمبر پہ جو پولٹیکل پارٹی آہ آئی آہ ہے اور ہم آہ انہوں کو کامیبو ہے ان کو فنڈ دے رہے ہیں اور لگتا ہے یہ کہ یہ پھر ایک انتخابات کرانے جا رہے ہیں اب اس انتخابات پہ بائیس ٹیس عرب روپے جو پروڈیکٹڈ فگر ہے الیکشن کمیشن کا بائیس ٹیس عرب روپے اس پہ خرچ آیا ہے اور اگر ابھی ان حالات میں یہ الیکشن کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں لیکن جو ہم ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھر اسمبلیہ تحلیل کر کے ایک اور دندہ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ مت کرو ایسے تم لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہو اور اور یہ یہ عام لوگوں میں بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور یہ پھر آپ مہنگائی دے کے پیٹرول نو روپے وہ ڈیزل مٹی کا تیل وہ سات روپے اور ڈیزل کوئی پانچ شے روپے تو یہ تو ہم پہ ہم پہ ظلم ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی منسٹر فور پلاننگ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں نہیں ہے یہ کیا ہے یعنی آپ لوگ بھی سمجھنی کی کوشش کریں کہ جو منسٹر پلاننگ کمیشن ہے وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں جاتا نہیں اس کا مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف آہ کچھ ان کے لیے گوجاج پیدا کرے تاکہ وہ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپنٹ بینک سے لنے لیکن میں یہ آپ دوستوں کو اور آہ آپ کی توسط میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مونٹری فنڈ ایک سیاسی مالیاتی ادارہ ہے اس کا اس پہ گرفت امریکہ کا ہے اور ظاہر ہے آج اس آہ گلوبل آہ پولیٹیکل سیچوشن میں ایک چائنہ کا اور امریکہ کا ٹریڈ وارڈ بھی چل رہے تو آئی ایم ایف تو ہمارے ہمارے سکروز ٹائٹ کر رہا ہے لیکن سکروز ٹائٹ کرنا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارا بوجھ ہم عوام پہ ہم ہم ڈال دے اور پھر یہ بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ مولانا فضل رحمان کا جو جو سیکیورٹی ان کو فرام کی گئی تھی اس کو انہوں نہیں وڈڑا کیا یہ بھی ہم بالکل اس کو غیر پسندیدہ حرکت ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں وہ بڑے سیاستدار ہیں بڑے بزرگ ہیں یعنی حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اور ہم کہہ دیں کہ اگر مولانا کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری حکومت آئیکے کے گردن میں اور جو بھی ان کو کامیاب کرا کے لائی ہے یہ سب ان کی گردن میری پڑی